دوستو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جب ہم لوگ نظیر بے نظیر لے کے آپ کے ساندھے آ رہے ہیں تو جن قدروں پہ آج سے دھائیسو سال پہلے نظیر صاحب لکھا کرتے تھے کچھ انہی قدروں کے لیے قنم اٹھانے والے کشن چندر جی کی پتنی سلمہ آبا سلمہ صدیقی جی ہمارے بیج پہنچوں تھے اتنی صحیح اور ریمان ہونے کے باوجیوبی جب انہیں پتہ چلا کی نشست نظیر اکبر آبادی پہ ہے تو وہ یہاں چل کے آئی ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج بہت سے نئے نام بھی ہمارے اس جلسے میں موجود ہیں میں سواگت کرنا چاہوں بہت سے ہی امکے رہنہ صاحب کا ہمارے دیش کے پرسل یہ دندے شو میں سے ہی امکے رہنہ صاحب میرے ایسر بھی بینے شکلہ جی تو ہمارے ریگلر ہے لیکن پھر بھی اتنے سنیاں کچھیں آج شیش بدیارتی جیس ہے بینیتا آج ہمارے بیچ میں آئیں سنگیل سنگیل سنہا میرے سنیاں ناشس کرو ڈناوا سیاں والی میں راکیش بیدی جی آتے رہتے ہیں لیکن آج پھر آئے وقت میں آئے اسے وقت نہیں ملتا ہے اپنے ناٹکوں سے رکھے پروگرام سے ڈاکٹر تلوار ہمارے بیچ آئے ہیں اپنا سب کام سوکے اور پردین سولنگی دی جنہوں نے کئی درجلوں نہیں بیشیوں نہیں سیکھوں کے تعداد میں گجراتی ناٹک لکھے ہیں اور ایسے ناٹک لکھے ہیں جو کہ گجرات میں اور بمبائی میں اور پورے دیش میں کھلے جاتے ہیں اتنا پروڈیجیس آؤٹپوٹ لکھنے والے ناٹک کار ہندوستان میں بہت کم ہے جنہیں کی پرویٹسو لکھے کی اور آپ سب کا سواگت ہے تمام نام یہاں جو مجھے لینے چاہیے لیکن وہ اگر سب میں نامی لینے لگوں گا یہاں پر تو بہت وقت اسی میں لگ جائے گا تو میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں جاویر خان صاحب یہاں اپنا گیر پر سینئر ایکسو تو اگر میں سب کے نام نہیں یہ رہا ہوں تو اس میں کوئی کسی کچھ اس میں کچھ میری منچانہ سمجھئے لیکن پس یہ ہے کہ سنکھا بہت لمبی ہو جائے گی ہمیں دوستوں اس لیے تو دوستوں باونس کالیج کے اس شاندار خوبصورت ایس پی جن آریٹوریم میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے خیر بہت کم ہے آج ہمارے ساتھ ہوگی قویتہ کی دھارہ سنگیت کی سریتہ اور نظیر کی قویتہ یہ سب ایک ساتھ کہاں نصیب ہوتا ہے اس بمبائی شہر میں اور دوستوں میرا نام ہے عطل دیواری اچھے وشال نین ہے اور توند ہے بڑی اچھے وشال نین ہے اور توند ہے بڑی ہاتھوں پر جوڑ سر سوری میں اپنی نہیں ہوں کنپدی پپا کی بات کرو کیونکہ سندی بنائی کے شہر میں ہر اچھی چیز کی شروعات انہی چاہیے رہی انہی کے نام سے میں تو صرف آج کی شام کا سوتر دھار ہوں مگر کرن دھار تو ہے وہی گنیش تو اے شروع کریں آج کی شام اسی ایک دلت کو یاد کرتے ہوئے اچھے وشال نین ہے اور توند ہے بڑی ہاتھوں کو جوڑ سر ستی ہے سامنے کھڑی ہوئے اسان پر میں ہی مشکل جو ہے اڑی پھل پاؤنے کی ان سے تو ہے گی یہی کھڑی ہر آن دھیان کیجئے سمرن گنیش جی دیویں گے رد سدھی ان اور تھن گنیش جی ہر آن دھیان کیجئے پوچن گنیش جی سمرن گنیش جی سمرن گنیش جی آفر کو دل میں کیجئے پوچن گنیش جی سمرن گنیش جی آفر میں کیجئے ہر آہار دھیان کیجئے پوچن گنیش جی پرگار بکش دی جرہوں فکر بیران گنیش جی ہر آر آر گار تھیجئے ہر آر گار تھیجئے سمرن گنیش جی موسیقی 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 ہر آل وار کیجئے سمیرد گریش جی میرے گرمدی سکریوں ہمیران گریش جی میرے گرمدی سکریوں ہمیران گریش جی چھوٹنا رہے گرے میں اتنا چھوٹا بودوں کی ہارے جرد میں لیکن اور خوندی کی مانا چھوٹنا رہے گرے میں اتنا چھوٹا بودوں کی ہارے جرد میں اور موک کی مانا موہن کی علوان سے شیب دوری کی لالا سرگل دنی کی پہتے ہیں موچین دلالا ہر آل وار کیجئے ہر آل وار کیجئے سمیرد گریش جی چیمی دنی کی سکریوں ہمیران گریش جی چیمی دنی کی سکریوں چکو دھلے سمیگا دی سونی چند جد پڑے آر تین کلے اور شیشنہ جد کی لہے بھو کو دھلے نارد بچا دی چھری موسیقی 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 دوستو یہ گنیش وندنہ جو ابھی آپ نے سنی اسے لکھا تھا آج سے ڈھائیس سو برس پہلے مغلیہ سلطنت میں رہ رہے ایک مسلمان آدمی نے جس کا نام تھا محمد یہاں سچ مچ بینظیر تھا یہ محمد اور اپنے وقت سے بہت آگے تھا یہ شائع یعنی احسان کیونکہ دوستو آج بھی جب ہم لوگ دوسروں کے مذہب دھر کھان پان رنگ دھنگ کی تعریف کرنا تو دور انہیں سمجھنے اور برداشت کرنے تک ہی خوبت ہوتے جا رہے ہیں محمد نے پنج وقتہ نمازی ہوتے ہوئے بھی نہ کبھی ہندو دیوی دیوتاوں کے ستتی سے گریش کیا نہ سکھ گروہوں کی تاریخ سے کنجوسی کی نہ دوسرے دھرموں کے تیش دوہار میلوں ٹھیلوں سے ہی پرہیز پرتا گنیش شیف کی ستتیاں تو نظیب نے لکھی ہی تھی کرشن جی کی تاریخ میں تو خدا نہیں کتی چیزیں کہیں محمد نے ایک ادارہ دیکھیں ہے کرشن کا نیان آندرالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال منموہینی مورت والا تھا نہ گورا تھا نہ کالا تھا منموہینی صورت والا تھا نہ گورا تھا نہ کالا تھا جس رنگ میں چاہے دیکھ لیا اللہ بنی اللہ طالب ہے تیری رحمت کا بندہ ناچیز نظیر تیرا طالب ہے تیری رحمت کا بندہ ناچیز نظیر تیرا تو بحر قدم کرم ہے دوستو یہ ناجیز نظیر ہی محمد تھا نظیر اکبر آبادی آج کی شام نظیر بنظیر کا ہیرو اس محفل کا عنوان نظیر اکبر آبادی اس محفل کے دوسرے ہیرو ہیں دوستو بیچ پہ بیٹھیں کندیب سنگی اور ان کے ساتھ ہی قائد اور یہ سارے ہمارے ساجندے لوگ بیٹھیں کندیب سنگی سے اور ان کے ہوا ساتھیوں سے سنیں کہ نظیر مغلیہ سلطنت میں مغلیہ سلطنت کی پہلی راجتھانی آگرہ میں رہتے ہوئے کیا لکھ رہے ہیں سکھ آدھی گروہ کی تاریف موسیقی موسیقی مہا گروہ 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 مہا ہائے موسیقی 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 لیو انہوں نے خوالیاں بنائیں ایک سچے عرقوں کا ہندوستانی تھا یہ اٹھارویں انیسویں صدی کا شائع شائع کو صوفی طبیعت انسان یہ لکھ سکتا تھا جھگڑا نہ کرے مذہبوں ملت یا کوئی یہاں جھگڑا نہ کرے مذہبوں ملت یا کوئی یہاں جس راہ میں جو آن پڑے خوش رہے ہوسان جنار گنے ہو یا بگل بیچ ہو قرآن جنے ہو جنار گنے بیچ ہو بگل بیچ ہو قرآن عاشق تو قلندر ہے نہ ہندو ہے المسلمان آئی قلیب کیسے سنتے ہیں بردی کا ایک صوفی قلام کیا علم انہوں نے سیکھ لیا کیا علم انہوں نے سیکھ لیا جو مل لکھے کو بھانچی ہے اور بات مری مو سے نکھلے اور بات مری مو سے نکھلے جو مل لکھے کو بھانچی ہے جو مل لکھے کو بھانچی ہے جو مل لکھے کو بھانچی ہے مل لکھے کو بھانچی ہے ساشی ہے جو بے دک دے سل تال ہوئی جو بے دک دے سل تال ہوئی دن تال مخابچ اچی ہے جا علم انہوں نے سیکھ لیا موسیقی 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 سندر کی چپ چھے چھپی سندر کی چھپی لینر اندر چھائی گئی ایک مرچہ گٹسی آئی گئی اور جوت میں جوت سما آئی گئی موسیقی 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 دل تنگ ہوا سب آن گئی بیانے سجی یہ ناچہ کوئی نظیر بیان یہ ناچہ کوئی نظیر بیان کون کس نے دیکھا ناجر جی جب گوند ملی جا گریہ میں اس تان کا آخر بکلا جی خیرا دنی کے لنگ بھرے خیرا دنی کے لنگ بھرے اور بھا دنی کے سانچے ہیں چھوکے گھٹ میں سن کان ہوئی چھوکے گھٹ میں سن کان ہوئی دنی کے لنگ بھا جی ناچے ہیں جار علموں نے سیکھ بیاں جار علموں نے سیکھ بیاں کیا علموں نے سیکھ بیاں جو بن لکھے کو ماتھا ویسے تو ان کا نام تھا نظیر اکبر آبادی اکبر آباد یعنی آگرہ پر اب ہم شروع کریں گے شاہ جہان آباد یعنی دلی سے کیونکہ شہر دلی میں ہی فاروق محمد کے گھر محمد کا جن ہوا تھا محمد جب بڑا ہو کر شیئر کہنے لگا تو اس نے اپنا تخلص نظیر رکھ لیا نظیر کے جن کا ورش تھا سبترہ سو پیتیس یہ وہ وقت تھا جب شاہ جہان کے گزرنے کے بعد آرنج زیب کے بعد مغل شاہ صد چھن بن عمراد اور محمد شاہ رہیل تلی کے دخت داؤس پر بیٹھے تھے یہ وہ وقت تھا جب نظیر صرف چار برس کے تھے جب دلی پر ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے اپنا پہلا تھا بولا تھا اس حملے کے بعد دلی میں جو قتل عام بوا اس کی درناب کہانی سے تو آپ سے باقی فی ہیں اسی وقت تیس کرون روپیا کوہنور ہیرہ تخت داؤس دس ہزار ہاتھیوں سات ہزار کھونوں اور دس ہزار ہوتوں پر لاد کر نادر شاہ اپنے ساتھ دہران لے گئے تھے اچھا ہوا کہ نظیر اور ان کے گھر والے اس حملے میں زندہ بچ گئے کیونکہ اس ایک دن کے قتل عام میں ڈلی شہر میں تیس ہزار لوگ مارے گئے تھے جن میں ہندی ریتکال کے پرسدکوی گھنانند بھی شامل تھے لاجنی لپیٹی چتون بھید بھاو بھری لسٹ للت لوک لکھ لتہرانی میں چھویکو صدن گورو بھال بدان رچر رسن نچورت مرد موسکیانی وہ والے کھنانند بڑا ایک ملکل والے کھنانند تو دوستو دلی بھی پہلے نادر شاہ اور بعد میں احمد شاہ عبدالی کے دس عملوں کے چلتے ہیں نظیر سمجھ چکے تھے تھی کہ آپ وہاں سے نکل لینے میں ہی بہتری تھے اور وہ چل پڑے اپنے ننحال آگرے کی طرف شاید اس وقت کی مار کاٹ حتل و غارت کو دیکھ کر ہی نظیر کے دل پہ وہ بھاو اٹھے ہوں گے جو قدیب سنگی باپ کو سنانے جانے ہیں اگلے گانے میں ہے دنیا جس کا نام میاں ہے دنیا جس کا نام میاں یہ اور ترہا کی بستی ہے ہے دنیا جس کا نام میاں یہ اور ترہا کی بستی ہے جو مہگوں کو تو مہگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے ہے یا ہر نام جھگڑے اپنے ہیں ہر آن پتالت بستی ہے کر بست کریں تو بستی ہے اور بست کریں تو بستی ہے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انساف اور ادر پرستی ہے اس ہاتھ کروں اس ہاتھ ملے اور سونا دست بستی ہے اس سے ہاتھ کروں اس ہاتھ ملے اور سونا دست بستی ہے جو پارو تارے آروں کو اس کی بھی پارو کر دی ہے جو پارو تارے آروں کو اس کی بھی پارو کر دی ہے جو ہر تکرے پھر اس کو یاں دھپکو دھپکو کر دی ہے شاوشیر تبر بطوک سدا اور دشتر تیر گھر دی ہے یا جیسی جیسی کر دی ہے پھر میں سیرے سی ملنی ہے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انساف اور ادر پرستی ہے اس ہاتھ کروں اس ہاتھ ملے یا سونا دست بستی ہے اس ہاتھ کروں اس ہاتھ ملے یا سونا دست بستی ہے جو مشری اور کے مومے تے پھر وہ کی شک کر کھاتا ہے جو مشری اور کے مومے تے پھر وہ کی شک کر کھاتا ہے جو اور بطوکر مار جلے پھر وہ کی شک کر کھاتا ہے جو ملے تے پھر وہ کی شک کر کھاتا ہے جو اور بڑھالے چکر میں پھر وہ کی شک کر کھاتا ہے جو اور بطوکر مار جلے پھر وہ کی شک کر کھاتا ہے کچھ دیرے نہیں ہر دیرے نہیں عیساف اور عدم پرستی ہے اس ہاتھ کرو اسے ہاتھ ملے یا سونا دست مدستی ہے اس ہاتھ کرو اسے ہاتھ ملے یا سونا دست مدستی ہے جو کھڑتے کا اسے کے ہاتھ لگا وہ اور کسی کو دے کھڑتے کا جو کھڑتے کا اسے کے ہاتھ لگا وہ اور کسی کو دے کھڑتے کا اور غیب سے بھڑتے کا پھاتا ہے اور پھٹے کے دیچ جو ہے پھٹے کا کیوں کہے اور نظیر آگے ہے سور تو آشا چھت کھڑتا ہے کچھ دیر نہیں ہر دیر نہیں کن صاف اور عدم پرستی ہے اس ہاتھ کرو اسے ہاتھ ملے یا سونا دست مدستی ہے اس ہاتھ کرو اسے ہاتھ ملے یا سونا دست مدستی ہے آپ کے دیچ جو کھڑتے کا دوپن کو دوپنی اور سسکت کو دوپنی سسکتی یوں اکیس بائیس سال کے عمر میں نظیر بس گیا کہ آگرے آگرے کے دلے دار ہوا کرتے تھے ان کے نانا جانتے ہیں اور آگرے کے ساتھ ہی ایک اور نیا شہر اکبر آباد بسا دیا تھا اکبر کے پنتشاہ سے تھے آگرہ اکبر آباد سے ایسی محبت ہوئی نظیر کو کہ پھر انہوں نے کبھی وہاں سے باہر جانے کا نامی نہیں کیا ایک بار بچوں کو پڑھانے کی نوکری کے لیے مرتبہ تک گئے تھے وہاں سے بھی فورا نہیں لوٹا ایک دن کے بعد ایسا عشق تھا انہیں آگرے تھے عشق دوستوں نامی اس چیز کا ہے جو ہو جائے پھر کیا دل میری ہے بابا موسیقی 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 دن لات بہار چھوڑے ہیں دن لات بہار چھوڑے ہیں اور عشق صحیح ہے بابا جو عاشق ہے سو جانے ہیں جو عاشق ہے سو جانے ہیں یہ بھید فقیر ہے بابا ہر کان حسید ہر کان خوشید ہر وقت عمیر ہے بابا جب عاشق مست فقیر ہوئے جب عاشق مست فقیر ہوئے پھر کیا دل کی مست فقیر ہے بابا 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 تو گلتے لنگ بران ماردوں پر ہر دم لاری ہے جز ایش و طلب کچھ اور نہیں جس دن سے صورت سہاری ہے اوٹوں میں راگ تماشے کا اور جت پر بچ کی تالی ہے ہر لوز پسند پر ہوئی ہے ہر لوز پسند پر ہوئی ہے اور ہر ایک رات دیوانی ہے ہر آن حسین ہر آن خوشی ہر وقت عمیری ہے باپا جب عاشق مست وقیل ہوئے پھر کیا ملکی ہے باپا جس سب نظر بردے کے اس زبر کی تلواری ہے تہی سفزی کی ملوانی ہے تہی دولوں کی تلواری ہے جس سب نظر بردے کے اس زبر کی تلواری ہے جس سب نظر بردے کے اس زبر کی تلواری ہے دل آن مدن خوش رکھے اور آس خوشی کی ملوانی ہے دل آن مدن خوش رکھے اور آس خوشی کی ملوانی ہے پس آقی و آتاری ہے اور آن مدن خوشی کی ملوانی ہے اور آن مدن خوشی کی ملوانی ہے جس سب نظر بردے کے اس زبر کی تلواری ہے موسیقی 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 تو اب یہی آگرے میں نظیر کا بیاب ہوا نظیر کے عشق ہوئے نظیر کے بچے ہوئے وہ فیملی پلاننگ میں ضرور یقین کرتے ہوں گے کیونکہ آپ سے دو سو ستر سال پہلے ان کے صرف دو بچے ہوئے جبکہ نظیر سے پہلے ان کی ماں کے بارہ بچے ہوئے تھے اور نہیں رہے تھے اور آگرے میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں تاج محل میں دفن ممتاز محل کی قبر کے آج دو ہزار پندرہ میں بھی راجستانی عورتیں چکر لگاتی ہیں اس لیے کہ ممتاز محل کے سترہ بچے ہوئے در زندہ رہے اس لیے ہم سے عشق بات دینے جاتا ہے کارلے میں بچاری محلی پیدا کرنے کی خیر نظیر نے اپنے بیٹے کا نام رکھا گلزار علی اور بیٹی کا نام تھا امامی بیگم بڑے اچھے ہاؤس لونگ خسمنٹ تھے نظیر پر دوستوں وہ مرد ہی کیا اس زمانے گا جس کا دل کہیں اور نہ لگاؤ اور نظیر صاحب کا دل لگتا تھا موتی جان موتی جان آگرے کے کشمیری بازار کی ایک جانی مانی تبائف تھی نظیر کہتے تھے رہے ہیں اب تو پاس و شوخ کے شاہ و سہر موتی رہے ہیں اب تو پاس و شوخ کے شاہ و سہر موتی زبی میں موتی اور بشر میں موتی مانگ میں موتی ادھر جگنوں ادھر بالیوں میں جلو اگر موتی ادھر جگنوں ادھر بالیوں میں جلو اگر موتی بھرے ہیں اس پری میں اب تو یاروں سر بسر موتی کلی بھی کئی و ساتھی اب جو چیز آپ کو سہرنے جارہے ہیں شاید اسے بھی موتیوں کی جگہ موتی جان پر لکھانے کی بڑھنی ساتھ نے لکھاؤ ایسا مہت مکن ہے سنتے ہیں ظرف کے ہنے چہرے پہ سیان آگے چھوٹی ہے جو لہرہ کر کس پیچ سے آئی ہے روح سارے پہ بلکھا کر چہرے پہ سیان آگے چھوٹی ہے جو لہرہ کر کس پیچ سے آئی ہے روح سارے پہ بلکھا کر چہرے پہ سیان آگے چھوٹی ہے جس کاپل مشکی میں بھستے ہیں ملک آکے جس کاپل مشکی میں بھستے ہیں ملک آکے جس کاپل مشکی میں بھستے ہیں ملک آکے چھوٹی ہے جس کاپل Amanda جس جدو چھوٹی ہے روح ساکتے ہیں چھوٹی ہے後 ہی پاوسی گھر بند میرے تن کا اس قید میں گلتا ہے سر پاؤ سی چکڑا ہوں کچھ بس نہیں چلتا ہے ہی پاوسی اسے چکراؤں کچھ بس نہیں چلتا ہے جی سینے میں تڑپے ہی عشق آنکھ سے بھلتا ہے جی سینے میں تڑپے ہی عشق آنکھ سے بھلتا ہے ہر وقت یہی مصرہ اب مو سے ہی کرتا ہے دل بند ہوا یار رکھو تو کہاں جاگر دل بند ہوا یار رکھو تو کہاں جاگر دل بند ہوا یار رکھو تو کہاں جاگر اس ظلف کے خندی میں یوں کون اٹکتا ہے جو چھول کسی جگہ رسے میں لٹکتا ہے اس ظلف کے خندی میں یوں کون اٹکتا ہے جو چھول کسی جگہ رسے میں لٹکتا ہے کانٹے کی طرح دل میں ہم آکے ہٹکتا ہے کانٹے کی طرح دل میں ہم آکے ہٹکتا ہے یہ کہہ کہ نزی اپنا سرم سے اٹکتا ہے دل بند ہوا یار رکھو تو کہاں جاگر دیکھو تو کہاں جاگر دل بند ہوا یار رکھو تو کہاں جاگر اب آگری میں نزیر دو کام کیا کرتے تھے بچوں کو پڑھانے کا اور شاعری کرنے کا بھلا ہو راجہ بلایس رائے کا جو نزیر کے برید بھی تھے اور دوست تھے اور جن کے ایک کے بعد ایک چھے لوکے ہوتے رہے اور نزیر برسوں تک ان لڑکوں کو پڑھاتے رہے اور اس طرح اپنا گھر چلاتے رہے نزیر تاج گج میں رہا کرتے تھے اور راجہ بلایس رائے مائی تھان سو انہوں نے ایک گھوڑی نزیر صاحب کو دے رکھی تھے آنے جانے کے لیے دوپیر کا کھانا بھی نزیر صاحب راجہ بلایس رائے کی گھری کھاتے تھے روز اور ان کے بچوں کی باراتوں میں بھی مہمان خاص بنا کر لے جائے جاتے تھے اور نیوتنی کے وقت سمدینوں کو تازہ گالیاں بنا کر مرگاہ کا سنائے کرتے تھے نزیر ایک مسلمان کے لیے دوستی کا ایسا ہوتا ہے آج بھی کہاں دیکھنے کو بیتا ہے دوستی ہم بے سے کہاں ہی مت کرے گا کہ جب سمدینوں کے ساتھ جانا ہم نے کسی مسلمان دوست کو لے کے جائے پر کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے کہ کہیں اس دوستی کے پیچھے اس رشتے کے پیچھے اس چیز کا ہاتھ تو نہیں تھا اس کے بارے میں نزیر صاحب نے کمال کی بات کہی آئیے سنتے ہیں قدیدی کے پر پیلے ازیر کی ایک خاص پندلی خوش آمد خوش آمد سے ہر ایک شخص کا کیا رازی ہے آدمی جنوں پڑی بھوٹ پڑا رازی ہے دل خوش آمد سے ہر ایک شخص کا کیا رازی ہے آدمی جنوں پڑی بھوٹ پڑا رازی ہے بھائی پر سند بھی خوش باپ چچا رازی ہے شاہ مسرور پڑی شاہ پڑا رازی ہے جو خوش آمد پڑے خلق اس سے تا رازی ہے سچ تو یہ ہے کہ خوش آمد سے ہر ایک شخص کا کیا رازی ہے سچ تو یہ ہے کہ خوش آمد سے ہر ایک شخص کا کیا رازی ہے جو نہیں کرتے وہ رہتے ہیں ہمیشہ مہدار عیش کرتے ہیں وہی ہے جن کا خوش آمد کا مزاج جو نہیں کرتے وہ رہتے ہیں ہمیشہ مہدار آتھ آتا ہے خوش آمد سے مرامل کو اٹھاج کیا ہی تاثیر کی قسم اس کے نبائی ہے نباز جو خوش آمد پڑے خلق اس سے سنا رازی ہے سچ تو یہ ہے کہ خوش آمد سے ہر اعراضی ہے سچ تو یہ ہے کہ خوش آمد سے ہر اعراضی ہے گر بھلا ہو تو بھلے کی بھی خوش آمد کیجے اور بھلا ہو تو بھلے کی بھی خوش آمد کیجے پاک نہ پاک سڑے کی بھی خوش آمد کیجے جو خوش آمد پڑے خلق اس سے سنا رازی ہے سچ تو یہ ہے کہ خوش آمد سے ہر اعراضی ہے سچ تو یہ ہے کہ خوش آمد سے ہر اعراضی ہے ہم نے ہر دل میں خوش آمد کی محبت دیکھی پیار اخلاس و کرم میں نے محبت دیکھی ہم نے ہر دل میں خوش آمد کی محبت دیکھی پیار اخلاس و کرم میں نے محبت دیکھی دل بھلاوں میں بھی خوش آمد کیجے جو خوش آمد پڑے خلق اس سے سنا رازی ہے سچ تو یہ ہے کہ خوش آمد سے ہر اعراضی ہے سچ تو یہ ہے کہ خوش آمد سے ہر اعراضی ہے موسیقی پارسا پیر ہے ساہت ہے منا چاہتی ہے جوانیاں چھوڑ دگا بھانس ارا پارتی ہے پارسا پیر ہے ساہت ہے منا چاہتی ہے پارسا پیر ہے جوانیاں چھوڑ دگا بھانس ارا پارتی ہے مانے سے مانی طلب چھوڑتی ہے یا ہاری ہے یہ خوش آمد تو میاں زن کے نہیں ہاری ہے جو خوش آمد پڑے خلق اس سے سنا رازی ہے سچ تو یہ ہے کہ خوش آمد سے ہر اعراضی ہے سچ تو یہ ہے کہ خوش آمد سے ہر اعراضی ہے موسیقی 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 کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا انکل چائے کتنے بجے پھلے گی میں نے کہا آوے ساتھ انکل تو چائے کا نمبر آیا نہیں کیونکہ اچھا ہوا ہے پشامت کر دوں اور کراکار کی پشامت اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے یہ وہ تعلیم گدیر جنگی کے ساتھوں کا برشہ میں آپ سے کروا دوں گدیر جنگی کے دائنے یہ لمبے لمبے بالوں میں بیٹھے ہوئے اناٹ بینرڈ جی یہ بہتر میں اور مبے والوں میں بیٹھے میں منمیت سوئے تھے شباب برماد ایدھر اور آیوشمان ٹیٹوریو میں نے دو سکر ٹیٹوریو کی دیکھیں گدیر کی کے بائیں چو لوگ بیٹھے ہیں ان میں ہے پہلے کون کو جے ڈزن ڈزن یا اچھا ادھر وہ پہلے تو شبانہ بیٹھوں ہی ادھر بیچ پہ پریانکا سنگھ گدیر کی کے بہتر میں اور سنجھا لیے گانتی آخر میں اور میں نے ساپ جو سنگت کلا کہا جو بکھیں بلکا بھی پرچے دے تو بلا ملی خوشی کی بات ہے کہ بلے سینئر تبلبنے مہتاب آفتاب خان ساں بھائیں 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 پر شام پانیر کی ہے ڈھوڑک پہ میرے دوست رویدر بیر بنسی جی میں اور پرaked 은 Ganzi اور راج ان پرسندہ جی فائیک لیندر د Bijاس راج ان پرسندہ جی کہ کا بیانتیا ہے دلی والے سب دوست رو Cam دوستو راجہ بلاس آئے کے بچوں کے ساتھ بتائے وقت اور خود اپنے بچوں کو پلتا پڑتا دیکھ کے اور بریج کے اپنے بریہ قوی سور کو پڑکا ہی شاید نظیر بچپن کا ایسا ہندہ ورنان کر پائیں جو اب ہمیں سنائیں گے انک بیلت بچپن کیا دیتھے یاروں ہو بھی بھی چکتی بھولے بھالے نکلے بھی دائیں لے کر بھرتے کبھی کنا لے نکلے بھی دائیں لے کر بھرتے کبھی کنا لے چوٹی کوئی لکھا لے رکھ گی کوئی پھنا لے خسلی گلے منا لے بلت کوئی پڑھا لے موتے ہویا کے دبلے موتے ہویا کے دبلے بھرتے ہویا کے دبلے بھرتے ہو کیا دبلے بھرتے ہو کے دبلے بھرتے ہو کیا بھرتے ہو کیا دبلے دل میں کسی کے ہرگز میں شرم نہ ہیا ہے دل میں کسی کے ہرگز میں شرم نہ ہیا ہے آگا بھی کھل رہا ہے پیچھا بھی کھل رہا ہے پہنے پھنے تو کیا ہے ننگے پھنے تو کیا ہے کیا یوں بھی واہ واہ ہے اور موں بھی واہ واہ ہے کچھ کھا دے کس طرح سے کچھ کھا دے کس طرح سے کچھ اس طرح سے کھا دے جہاں ایش نوٹی کے لے معصوب ہونے والے جہاں ایش نوٹی کے لے معصوب ہونے والے موسیقی 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 کچھ ملتایا سبیلے کیا ہے شروع دلے ماسوک ہو دیاری جو بل کو دو سنھا لے نیتا ہو یا سنونا ہے بادشاہ سے مہتر جب میں ہے آنکھے لولا جس جام میں نیتا آئی تیرے باہی بل کو سونا خانمان کچھ ملتی میں چاہیے پیچھونا دھوکو کوئی بتائے دھوکو کوئی بتائے دھنکی کوئی کھنا دے کیا ہے شروع دلے ماسوک ہو دیاری کیا ہے شروع دلے ماسوک ہو دیاری موسیقی 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 مجھے کے گڑھاں پر ہے تو سب کے پیچھ میں یا میں ہی کہا سکتا ہوں یا تل دیوان ہی کہا سکتا ہوں مجھے کے پیچھ میں یا میں ہی کہا سکتا ہوں یا میں ہی کہا سکتا ہوں یا میں ہی کہا سکتا ہوں اس رکھ کو ملا خان کنے ہم لائے گڑھاں پر ہے ہر نام کو ہر بات کو ترسائے گڑھاں پر ہے سب جیدے تو ہوتا ہوں یا میں ہی کہا یا سکتا ہوں یا میں اشک تو اب لائے گڑھاں عاشق کو منا نا نا اتنا ہے بڑا یہ جب تلقائی آم جہان کے خرے رکھر محبوب وہ ملتے تھے نہ ہو دیکھ جنہیں بھوک بیٹھے تھے پرنگ آنکے جب تک تھا ہلا روک اب کیا ہے جب پت جھڑوں پر جڑ ہی گئی سور مجلس میں جوانوں کی تو ساگر میں چلکتے جوہلیں ہیں بہارے پرینوں ہیں جمکتے ہم ان کے دائیں دون سے ہے رشت سے کرتے وہ عیشت طرف کرتے ہیں ہاں سر کو پٹنے سب چیز کو ہوتا ہے بڑا ہاں ہے بڑا ہاں عاشق کو تو ان لاہنا تکھلائے بڑا ہاں عاشق کو تو ان لاہنا تکھلائے بڑا ہاں تھے ہم گی جوانی میں بہت عشق کے پورے وہ کون سے گلدو ہے جو ہم نے نہیں پورے پھر ہم گی جوانی میں بہت عشق کے پورے وہ کون سے گلدو تھے جو ہم نے نہیں پورے اب آکے بڑھا پے نے کیے ایسے ادھونے پچھڑ گئے دھوم پڑ گئی پھرتے ہیں لنڈونے یا یا رب لگت آئے گیا ہم سے زمان یا یا رب لگت آئے گیا ہم سے زمان وہ شوہد پہ تھے اپنی نگاہوں کے نشان چھےڑے ہے کوئی ڈال کے دادا کا بہادہ ہس کر کوئی کہتا ہے کہا جاتے ہو لالا بوڑوں میں اگر جانے بوڑوں میں اگر جانے تو لگتا نہیں وہاں دل واقعوں کے لگے دیل تو ہے محبوب کا مائن محبوبوں میں جانے تو وہ چھےڑے ہیں ملنے کیا سخت مصیبت ہے کڑی آنے کے کیا سخت مصیبت ہے کڑی آنے کے مشکل کیا یاروں کہے گو کے بڑھا پا ہے ہمارا پر بھوڑے کہانے کا نہیں کوئی بھی سہارا جب بھوڑک ہمیں کہہ کے وہاں آئے مکارا کافر نکلے جب گویا تیر سمان سب چیز کو ہوتا ہے بڑا ہا ہے بڑا پا آشک کو تو اگلا ہنا تکھلائے بڑا پا آشک کو تو اللہ ہنا تکھلائے بڑا پا پنکت پہ غباری اگر آشک کو تو لکھلائے بڑا پا ہے ہماری گئی ہے پنکت پہ غباری اگر آشک کو لکھلائے بڑا پا ہے ہماری گئی ہے سنتے ہیں کہ کہتی ہوئی پنی ہار گئی ہے تو دیکھو بڑھا پہ میں یہ مت مار گئی ہے پگڑی ہو اگر لال گلاب تو یہ آفت کہتا ہے ہر ایک دیکھ کے کیا خوب غرمت تھٹھے سے کوئی کہتا ہے کر شکل پہ رحمت لا بول والا دیکھئے گوڑے کی مانگتا بل چیز تو بوتا ہے برا ہر ایک بڑھا پہ آشکتو اللہ بنا دکھلائے بڑھا پہ آشکتو اللہ بنا دکھلائے بڑھا پہ گر جان میں توائف میں تو لگتی ہے سنانے کیا آئے وہ حضرت ہمیں قرآن پڑھانے گر جان میں توائف میں تو لگتی ہے سنانے کیا آئے وہ حضرت ہمیں قرآن پڑھانے ہس ہس کے کوئی چھے رہے ہیں ہس کے کوئی چھے رہے ہیں نمازوں کے دکانے تھٹھے سے کوئی دیکھے ہیں تصمیر کے دانے بار سنیے گر ہرس سے دانی کو خضاب اپنی نگاہ میں جھلی جو پڑھی موں پہ انہیں کیسے چھپا دیں جو مکر سے ہسنے کے تئی دانت بتانے گر تم جو پڑھی ملتی ہے کیا خواب چھپا دیں آنکھوں سے یہ دیدار کی ہس آنکھوں سے دیدار کی لزت نہیں چھپتی اور دل سے بھی مہبوب کی کل ہت نہیں چھپتی سب چھپ گیا پر دید کی یہ لگ نہیں چھپتی سب چھپ گیا پر دید کی یہ لگ نہیں چھپتی بھوڑھے بھوڑھے پر غسن کی چاد نہیں چھپتی آپ کو دو بند میں آؤں کیا پہل سے یہ داستان یہ روداد فریاد جو ہے بہت لمبی چھوڑی ہے پیٹالیس بند رکھے ہونا تو میں دو بند آؤں سناتا ہوں پہلا تو ہے جوانوں کے لیے اور دوسرا ہے اسینوں کے لیے سنتے ہو جوانوں یہ سخن کہتے ہیں تم سے کرنے ہو جو کر لو وہ مزے عیش و طرف کے جاوے کی جوانی تو پھر افسوس کرو میرا تُم جیسے تُم جیسے تُم جیسے تُم جیسے تُو کبھی ہم بھی جبتے اب دیکھیں معشوق لیے اب جتنے ہو معشوق یہ سب یاد لکھو بار جو ہو سک کرو چاہنے والوں کی مدارہ محبوبہ نیمت ہے جوانی کے یہ موقع جب پھوڑے ہوئے پھر تو خوبے دھاک کے تو پار سب چیز نہ ہوتا ہے برا ہائے گنابا عاشق تو تو اللہ انا نکلائے گنابا عاشق تو تو اللہ انا نکلائے گنابا ایک جب ہم ریصل پر رہے تھے تو ہمارے قبلہ نواز جب صاحب نے ایک شیر سنایا تھا جو میں آپ کی نظر شیر کر رہا ہوں پیری سے خم نہیں ہے کمر میں میری کمر کمر جلالوی کا شیر ہے پیری سے خم نہیں ہے کمر میں میری کمر میں جھک کے ڈھونتا ہوں جوانی کدھر ہے دوستو اس آل میں جو پھیلی کی سفیدی ہے اور کہیں کہیں تو سفیدی بھی نہیں رہی ہے اس کو دیکھ کے مجھے لگ رہا کہ امس کا ففٹی پرسن لوگ تو کنٹی جی کا دکھ سماجی رہا ہوں بسے پونے ہوتے 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 اہم طور پر کچھ عقل آئی ہی جاتی ہے اور دنیا کو ایتے قریب سے اور سے دیکھنے والے نظیر صاحب میں شاید کچھ عقل آئی ہی گئی تھی اور وہ تھوڑے سویانے بھی ہو گئے تھے خبردار بھی ہو گئے تھے اور برشیار بھی موسیقی پش یار یار چانی تو یہ دشت ہے تھبو کا پش یار یار چانی یہ دشت ہے تھبو کا یار ٹک نگاہ چھوکی یار ٹک نگاہ چھوکی اور مال دوستوں کا پش یار یار چانی یہ دشت ہے تھبو کا پش یار یار چانی یہ دشت ہے تھبو کا موسیقی ہے کام اکثروں کا کیا کیا فریب کہیے دنیا کی فطرتوں کا مکڑوں نگاہ مزدی ہے کام اکثروں کا جب دوست ملکے لوٹے جب دوست ملکے لوٹے اسواب دوستوں کا پھر کس زباں سے شکوا اب کیجے دشمنوں کا موسیقی پش یار یار چانی یہ دشت ہے تھبو کا پش یار یار چانی یہ دشت ہے تھبو کا موسیقی موسیقی تاعددین کو ہے اوچکرہ دو جو اور رات مے ہے نت کھٹ کی کچھ نہ پوچھو ہر بات بات میں ہے در دن کو ہے اوچکرہ دو جو اور رات مے ہے نت کھٹ کی کچھ نہ پوچھو ہر بات بات میں ہے انہوں اس کی بھگ نے مکتی اس کی بدل میں ایک اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کی فکر میں ہے یہ اس کے گھات میں ہے خوش یار یار جانی دل رشت ہے کیا ہوگا خوش یار یار جانی دل رشت ہے کیا ہوگا نادان کو پلا کر ایک بھنگ کا پیالا کپڑے بگل میں مارے اور لے لیا دشالا نادان کو پلا کر ایک بھنگ کا پیالا کپڑے بگل میں مارے اور لے دیا دشالا دانا ملا تو اس میں دانا ملا تو اس میں بھولا تھا تو رکھالا بھوتے ہی گا فل اس کو ہاسی میں کھیچے ڈالا خوش یار یار جانی بھولا آن تکسمی بھولا آن تکسمی بھولا تھا توسain بھولاAssی والا ایک بھولا ہے ایک بھولا میں ملا تو اس پسنی بھولا ہوجبا حوش یار یار جانی یہ دشت ہے کھوکا ہشیاری آرے جاری یہ دشت ہے کھوکا اصلی اقل ان کو کبھی آئی بڑھاؤں کے بھی نہیں ہے تب ہی جس زمانے میں زیادہ تر شائر اور کبھی کسے نے کسی راجہ یا نواب کو اس کے دربار میں سلام بجا رہے تھے نظیر نے نہ کبھی کسی دربار میں کمریکین نہ کبھی کسی بادشاہ نواب کی تاریخ میں آدھی لائن ہی لکھی بھردپور کے راجہوں نے بلایا تو نہیں ہے ایک بات جب لکنوں کے نواب سادت علی خان کو نظیر کی خستہ حالی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے کارندے بھیجیوں نے بلانے کے لیے اور بہت اسرار کیا کارندوں کے بہت سمجھانے پہ نظیر نے اسے پیشگی لے لی مگر اگلے دن جب اپنی گھونی پہ بیٹھ کر لگنوں کی طرف چلے تو تھوڑی دیر جا کر ہی اچانک رک گئے اور بلٹ پڑے کارندوں نے پوچھا حضور ہوا کیا تو نظیر بولے میں آگے کیسے جا سکتا ہوں یہاں سے تو تاج مہمی اپنا بند ہو گیا نواب سے کہنا میں اپنے چھوپڑے میں ہی خوش انہوں نے پیش کی کہ پیسے لوٹا دیا اور فورا اپنے پیارے آگرے کو لوٹ گئے عاشق کہو عصیر کہو آگرے کا ہے عاشق کہو عصیر کہو آگرے کا ہے ملاہ کہو دبیر کہو آگرے کا ہے مفلس کہو فقیر کہو آگرے کا ہے شاہد کہو نظیر کہو آگرے کا ایک چیز کا بلکہ صحیح گیاں کہ لگے کو کہ کسی بھی ذر زمین دولت خزانے سخن یا بہتے سے اونچا کیا ہے چیز کا بہتے پیارے کا بہتے پیارے کا ہے بہتے پیارے کا بہتے پیارے کا ہے چیز کا بہتے پیارے کا ہے اے مرد اب وہی کے جنہوں کا ہے خزانے پیارے کا بہتے پیارے کا بہتے پیارے کا ہے اللہ آبروں سے رکھے اور تندرست اللہ آبروں سے رکھے اور تندرست موسیقی آج سگویاں اکیر ہو پر تندرست ہو بے زر ہویاں امیر ہو پر تندرست ہو آج سگویاں اکیر ہو پر تندرست ہو بے زر ہویاں امیر ہو پر تندرست ہو قیدی ہویاں اصیر ہو پر تندرست ہو مفلس ہویاں فقیر ہو پر تندرست ہو پرواں نہیں اگر چین لکھا یا پڑھا نہ ہو مہتاج حق سواں پر کسی اور کا نہ ہو پرواں نہیں اگر چین لکھا یا پڑھا نہ ہو مہتاج حق سواں پر کسی اور کا نہ ہو مہتاج حق سواں پر تندرست ہو مہتاج حق سواں پر 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 مہتاج حق سواںپ مہتاج حق سواں پر مہتاج ہ سوال مہتاج حق سواں کار llama اللہ تاف conclude پریتا ماتھو جی آ جائی ہے بہت 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 دن آباد یہاں اور مریتا مہندر علی جنہوں نے کل ہی یہاں پہ بابنس کالیج کے ہی کا جو دوسرا آڈیٹوریم ہے ایسا دار پٹیل آڈیٹوریم وہاں پہ بہت خوبصورت ناٹک چندہ مہم آدنور کے جو ایمکی رنہ سامنے ڈیریٹ کیا تھا وہ انہوں نے پیش کیا تھا یہاں منیرہ سوٹی جی بھی ہیں ہمارے بیچ آج ایک اور ایکٹریس ایک اور اردو کی شہدائی ان دیروں کا بھی بہت بہت خیر واپس ہوتا ہے نظیر پہ واپس آتے ہیں دوستو نظیر ایسا آزاد خیال انسان تھا جو جسم میں نے بتایا ہے کہ کسی دروار سے چڑھا اور نہ ہی اپنے زمانے کے شائری کے نیووں سے حصول ہوئی جب سب شائر فارسی خون اردو میں لکھنے کو اندہ سمجھتے تھے اور وہ بھی عشق مجازی اور عشق حقیقی پر نظیر لوگوں کی عام فہم ہندوستانی زبان میں عام لوگوں کی زندگی سے جڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لکھنا پسند کرتے تھے پھر وہ جاہے بھنگ ہو ککڑی ہو چپاکی پیسے کوری گلہری ریج کا بچہ مہندی پان بکہ برتن خالی برتن تربوز سنترے خربوجے جلیبی مکھی ہو یا چوہوں کا اجار یا پھر تل کے لڈو دل لے لیا ہمارا دل لے لیا ہمارا تل شکریوں کی روح نے دل لے لیا ہمارا تل شکریوں کی روح نے یہ بھی نظیر لڈو ایسے بنائے تونے جاڑے ہوئے اب تو یاروں یہ تل گئے ہیں بھنے محبوب کے بھی تل سے محبوب کے بھی تل سے میٹھے ہیں تل کے لڈو عارت کے موسموں اور دیوہاروں اور ردوں پر تو سیٹوں میں لکھیں نظیر لڈے اور ہولی جسے وہ ہندوستان کا نیشنل تصویر بانتے تھے اس پر تو بیس سے زیادہ نظمیں نظیر لڈے لکھی ہیں اور ایک ایک نظمیں پچاس پچاس مند یعنی اتنا لکھنا اور ان کا اوبزرویشن تاپ دیکھتے ہیں ہندوستانی دوان کے شاعروں میں جتنے وشیوں پر جتنی چیزوں پر نظیر نے کہا ہے شاید کسی اور نے کہتے ہیں جب وہ جوان تھے اور ابھی بھی آگرے آئے تھے تو ایک مشاعر میں انہوں نے ایک غزر پڑھی اور وہ سنی تھی میر تکی میر میں اور ان کی پیٹ ٹھوکی تھی پر نظیر نے راستہ اپنا ہی چنا کسی میر تکی میر سودا یا درد کا نہیں جو ان کے زمانے کے بہت بڑے شاعر مانے جاتے ہیں اور نہ ہی کسی گھناندکیشو بیہاری یا پدماکر کا جن زب یہ انڈی والے کمی تھے جن میں ان دنوں کے فیشن کے چلتے وشے سے زیادہ زور شدوں کی وکرتہ واق چاتوری اور واق بدرتتہ پر ہوتا تھے چاہے دسی لئے نہ ان دنوں کے اردو فارسی واروں نے نظیر کو اپنا مانا اور نہ بریج، کھڑی، اوڈھی، بھوشپوری واروں نے نظیر آٹھ بہشہیں جانتے تھے اور ان میں لکھتے تھے سنسکرٹ، عربی، فارسی، اردو، پنجابی، ماروالی، اوربی اور انڈی اور کسی ایک بھاشا میں بسنا انہیں نہیں آیا اور نہ کسی ایک زبان، شیلی، چھنڈ یا وشے میں بند کے رہنے والا تھا یہ بنجارہ سنتے ہیں نظیر کا بنجارہ نامہ ڈکھلیر صحبہ کو چھوڑ میاں مد دیس بی دیس پھرے اور واروں گھر سے ہوا کساک اجل کا لونی ہے دن رات بجا کر ناکارا موسیقی 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 گھر تو ہےужاں گھر کی بچارہ اور کئیت میں تیری بھائی ہے موسیقی اے وافر کچھ سے پیچھتا ایک اور بڑا گیا پاری ہے گر تو ہے دک کی انچارہ اور کھیت بھی تیری ہاری ہے اے وافر کچھ سے پیچھتا ایک اور بڑا گیا پاری ہے کیا شک پر نشری تند گئی کیا سامر میٹھا تھاری ہے کیا شک پر نشری تند گئی کیا سامر میٹھا تھاری ہے کیا داکھ پر اکھا سوڑ پر اچھا کیا گیزر نام سماری ہے سامر ہاتھ پڑا رہ جاوینا سامر ہاتھ پڑا رہ جاوینا سامر ہاتھ پڑا رہ جاوینا چاوینا سامر ہاتھ پڑا رہ جاوینا بچا پڑا رہ جاوینا چاوینا بن جانا چند آنے چھلے گا بن جانا چند چندی چندی رسدی یہ کون تیری ڈھڑ جائے گی ایک بکیا تیری ڈھڑ جائے گی جل جلتے چندی رسدی یہ کون تیری ڈھڑ جائے گی ایک بکیا تیری ڈھڑ جائے گی یہ کون تیری ڈھڑ جائے گی یہ کون تیری ڈھڑ جائے گی کی پوت جمائی دکھتا تا بنجار پاس رہا دے گی سب تھانپڑا رہ جا دے گا سب تھانپڑا رہ جا دے گا سب تھانپڑا رہ جا دے گا سب بنجارパاسک موسیقی 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 کیا ہے دیوانی اور جنگ سب اٹھا پڑا رہے جانے گا سب اٹھا پڑا رہے جانے گا جبران چینا بن جایا جبران چلے گا 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 بن جایا کوئی ناز سوی میں آگیا کوئی دور سے اور ناکیا ہو پھر اکیلا جنگلی تو حافر ہے لیکی حافر ہے لیکی حافر ہے ہو پھر اکیلا جنگلی تو حافر ہے لیکی حافر ہے لیکی چنگلی تو کرا لیکی حافر ہے لیکی حافر ہے لیکیce سب کھان پڑا ری جاہی را جبلا دچھ لیگا بن جاہاں جبلا دچھ لیگا بن جاہاں جبلا دچھ لیگا بن جاہاں جبلا دچھ لیگا جبلا دچھ لیگا بن جاہاں لوگوں سے جنتہ سے آم عوام کے دکھ درس زندگی پر آئے شاید He truly was a poet of the proletary a people's man who wrote on the life and concerns of the common man ورنہ جس یب میں لوگوں کو آفتاب و مہتاب میں یا تو اللہ کا نور دکھائی دیتا تھا یا بھور اور بریاں وہاں نظیر کو روٹیاں نظر آتی تھی بعد میں آدھو جن کی بہت سے کبھیوں نے جیسے کہ نشنطمار جی نے بھی اس بم کا استعمال کیا جہاں تک مجھے یاد پہتا ہے دنیا کے لیٹریچر میں نظیر پہلے کبھی تھے جب کو چاند اور سورج میں بھی روٹیاں نظر آئی تھی سنتے ہیں روٹیاں روٹیاں جب آدمی کے پیٹوں میں آتی ہیں روٹیاں پھولی نہیں بدن میں سماتی ہے روٹیاں جب آدمی کے پیٹ میں آتی ہے روٹیاں پھولی نہیں بدن میں سماتی ہے روٹیاں آنکھیں پری رخوں سے لڑاتی 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 ہے روٹیاں پر بھی ہاتھ سے چلاتی ہے روٹیاں جتنے مزے میں سب یہ دکھا دی ہے روٹیاں جتنے مزے میں سب یہ دکھا دی ہے روٹیاں جس جا پہ آنٹی چودھا دوا اور تنور ہے خالق کی کجرتوں کا اسی جا ضرور ہے جس جا پہ آنٹی چودھا دوا اور تنور ہے خالق کی کجرتوں کا اسی جا ضرور ہے چھولے کے آگے آنچ جو چلتی حضور ہے چھولے کے آنچ جو چلتی حضور ہے جتنے ہیں نور سب میری خاص نور ہے اس نور کے سبب نظر آتی ہے روٹیاں اس نور کے سبب نظر آتی ہے روٹیاں موسیقی ان روٹیوں کے نور سے سب دل ہے پور پور آٹا نہیں ہے چھلنے سے چھل چھل کے لئے ہے روٹ موسیقی ان روٹیوں کے نور سے سب دل ہے پور پور آٹا نہیں ہے چھلنے سے چھل چھل کے لئے ہے نور پیڑا ہر ایک اس کا ہے برفی یا موتی چود پیڑا ہر ایک اس کا ہے برفی یا موتی چود ہر کسی طرح نہ مجھے پیٹے کا تنو اس آنگ کو مگر یہ مچھاتی ہے روٹیاں اس آنگ کو مگر یہ مچھاتی ہے روٹیاں پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے یہ محرمہ حق نے بنائے لکھا ہے پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے یہ محرمہ حق نے بنائے لکھا ہے کہ وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیل دے وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیل دے ہم دو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہے جان کے بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہے روٹیاں بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہے روٹیاں موسیقی روٹی نہ پیٹ میں ہو تو کچھ کچھ جگن نہ ہو میلے کی سین خانشے بابوں چگن نہ ہو موسیقی رونی کا بیٹ میں ہو تو پھر کچھ جگن نہ ہو میلے کی سین خانشے بابوں چمن نہ ہو بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو سچ ہے کہاں کسی نے کہ بھوکے بھجن نہ ہو اللہ کی نیاد دلاتی ہے روٹیاں اللہ کی نیاد دلاتی ہے روٹیاں موسیقی روٹی کے ناچ تو ہے سبھی خلق میں بڑے کچھ آنڈ بھکتی ہے یہ نہیں پھرتے ناچ دے موسیقی موسیقی روٹی کے ناچ تو ہے سبھی خلق میں بڑے کچھ آنڈ بھکتی ہے یہ نہیں پھرتے ناچ دے یہ رنیاں جو ناچ ہے گھونگٹ کو مو بلے یہ رنیاں جو ناچ ہے گھونگٹ کو مو بلے گھونگٹ نہ جانو دوست تو تم زنہار سے اس پردے میں یہ اپنی کماتی ہے روٹیاں اس پردے میں یہ اپنی کماتی ہے روٹیاں موسیقی 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 اور کہا میاں آج اببہ بینایت سماتے جائیے ہمیں بھی کچھ سناتے جائیے نظیر نے وہیں نیچے کھڑے ہوئے کہا لیکن ہم عیش کی تختی پہ کس طرح اے جان لیکن ہم عیش کی تختی پہ کس طرح اے جان قلم زمین کے اوپر دواک کوٹھے پر قلم اور دواک کی اوپا لوگ کیا لیجئے گا لیکن سب چوہل بازی کے پیچھے چھپا تھا ایک گہرا سوچنے والا انسان جو اس ہیومنزم میں یقین رکھتا تھا جو ان کے زمانے میں بہت کم جانا اور سمجھا جاتا تھا مارکس کو بھی پیدا ہونے میں سو سا جائے کوئی ورلا کبیر ہی اس انسانیت کو سمجھ سکتا تھا جس کی بات نظیر بار بار کرتے ہیں وہ ہر انسان کو برابر سمجھتے تھے یہ چاہرے وہ بادشاہ ہو مفلس ہو مولوی ہو چور ہو آدمی ہو عورت ہو قاضی ہو وکیل ہو حاضی رہنوا ہو یا رنڈی ہو اس طرح کی کلاسلس کاسلس اور جنڈرلس سوچ آج تک ہم ملیں گے دوستوں ایسا بے نظیر نظیر لکھ سکتا تھا آدمی ناما دنیا میں پادشاہ ہے سوہے وہ بھی آدمی اور مفل سوگتا ہے سوہے وہ بھی آدمی دنیا میں پادشاہ ہے سوہے وہ بھی آدمی اور مفل سوگتا ہے سوہے وہ بھی آدمی زردار میں رہا ہے سوہے وہ بھی آدمی زردار میں رہا ہے سوہے وہ بھی آدمی نیمت چکھا رہا ہے سوہے وہ بھی آدمی دنیا میں پادشاہ ہے سوہے وہ بھی آدمی دنیا میں پادشاہ ہے سوہے وہ بھی آدمی یا آدمی دار ہے اور آدمی نمون یا آدمی پاس ہے اور آدمی دون کھل آدمی کا حسن پبا میں ہے یا زہور کھل آدمی کا حسن پبا میں ہے یا زہور دنیا میں پادشاہ ہے سوہے وہ بھی آدمی اور ہاں دی رہے گواہ ہے سوہے وہ بھی آدمی اور ہاں دی رہے گواہ ہے سوہے وہ بھی آدمی یا آدمی نقیب ہو بولے ہیں بارہان اور آدمی پیادے ہیں اور آدمی سوار یا آدمی نقیب ہوں بولے ہیں بار بار اور آدمی ہی پیانے ہیں اور آدمی سوار گھنکا سرائی چوندیاں تاڑے بگل میں مار گھنکا سرائی چوندیاں تاڑے بگل میں مار ہی پیانے ہیں اور اس میں جو چڑھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی اور اس میں جو چڑھا ہے وہ بھی آدمی پربلے منجیر دائے سارت کیا بچا گاتے ہیں آدمی ہر تر ہجا بچا پربلے منجیر دائے سارت کیا بچا گاتے ہیں آدمی ہر تر ہجا بچا دردی بھی آدمی ہی نچاتے ہیں گت لگا دردی بھی آدمی ہی نچاتے ہیں گت لگا وہ آدمی ہی نچاتے ہیں اور ایک بھی بچا جو نچ دیکھتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی جو نچ دیکھتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی مرنے پہ آدمی ہی پکن کرتے ہیں دیار پہلا دھلاو کھاتے ہیں کاندھر پہ ترسان مرنے پہ آدمی ہی پکن کرتے ہیں دیار پہلا دھلاو کھاتے ہیں کاندھر پہ ترسان کلمہ پہ پڑھتے جاتے ہیں روتے ہیں زارزار کلمہ پہ پڑھتے جاتے ہیں روتے ہیں زارزار سب آدمی ہی پڑھتے ہیں مرنے پہ آدمی اور وہ جو مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی اور وہ جو مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی اشراف اور کمینے سے لے شاہدہ وزیر ہے آدمی ہی سان میں عزت بھی اور حفیر اشراف اور کمینے سے لے شاہدہ وزیر ہے آدمی ہی سان میں عزت بھی اور حفیر یا آدمی مرید ہے اور آدمی ہی پڑھ یا آدمی مرید ہے اور آدمی ہی پڑھ اشراف اور کمینے سے لے شاہدہ اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی اٹھڑی چوا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی اور ہاتھی رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی جو ناچ نیت کا ہے سو ہے وہ بھی آدمی اور سو جو مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی نظیر نے اپنے زمانے میں آگرے کے سیکھوں بچوں کو لکھنا پڑھنا اور شائری کرنا سکھائے جن میں ہندو مسلمان سب ہی شامل تھے ان کے شائر بنے شاگردوں کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے جن میں آگرے کا ایک نام بڑا پرومینٹ ہے شاید آپ نے بھی سنا ہوگا مرزا اسبداللہ خان غالب یہاں غالب جب آگرے بنیتے تھے نظیر کے ہی شش تھے بڑھاتے میں بھی نظیر اپنے گھر کے سہن میں لگے بیری اور نیم کے پیووں کے بیچ ٹاٹ پشاکا بچوں کو بڑھایا کرتے تھے پھر تیرانبے سال کے اُبر میں انہیں لکوا مارا کرتے اور دو سال بعد ایک اگست اٹھارہ سو تیس کو جب ان کا ددھن ہوا تو شیعہ سنی دونوں نے اپنے اپنے ٹھنگ سے نمازیں ادا کی ہندو بھی جنازے کے چادر لکھر آئے کی اور نظیر کے اچھا کے رسال وہیں نیم اور بیری کے درختوں کے پیچھ انہیں کے آگن نے دفع کر دیا گیا ویسے بھی ان کا گھر خالی تھا کیونکہ جس آدمی نے اپنے بند اپنی نظمیں اپنی شیر اور گزلے تک نہیں جوڑی وہ کوڑی پیسہ یا اسباب کیا جوڑنا وہ جو لکھتے تھے اس پہ عمل بھی کرتے تھے اور نظیر تو خود کہہ گئے تھے ماتی کی ماتی آگ اگن جل نیر پون کی پون ہوئی ماتی کی ماتی آگ اگن جل نیر پون کی پون ہوئی اب کس سے پوچھ و کون ہوئی ایسے آلہ شائر کو بھی دیرے دیرے شائری کی مجاز کے بڑھتے اور اٹھارہ سو سبتاون کے چلتے زمانہ پر بھنا ہو راجہ بلاس رائے کے چھے لوگوں کا جنہوں نے اپنے استاد کی زندگی میں ان کی چیزیں جوڑنا شروع کر دی تھی انہی کی بناہ پر سن انیس سو میں اور انگاباد کے نظام کالج کے ایک مدرس مولوی سید محمد عبدالغفور اور شاہباز نے نظیر کو دوبارہ دنیا کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ان پر پہلی کتاب زندگانی ہے بے نظیر لکھ کے اور چھاپ کے اور یہیں سے اب تک اردو اور ہنڈی بدوانوں دوارہ نظرانداز کیے گئے نظیر کا دوبارہ سے آتے ہوئے شروع ہوا ہنڈی کے آچارے رامد عبدالغفور شٹریگی نے نظیر کو ہنڈی کی بولیوں اور کھڑی بولی کے بیچ کا پہلا پرچ پہلا سیتو پہلا پل مانا اور اردو کے فراہ گورکوری نے کہا اور انہائی کوٹ نظیر کا قلام ساون کی گھٹا ہے جو سیکڑوں فشیوں پر برس جایا کرتی ہے وہ جب تک زندہ تھے آلوچکو نے انہیں پازاروں کا بھی مانا مگر میں انہیں اٹھارویں صدی کا جلس آدھار کے جیون کا سب سے بڑا گائر وانتا ہوں ان کے رواہ کسی نے اس کال پہ اتنی اور ایسی قوتائیں نہیں لکھی وہ آدھنک یو پوت کے آدھنک ہندی صاحبت کے پہلے سفل کبھی تھے اور صرف ورطنی کے بھیت کی وجہ سے انہیں ہندی صاحبت سے الگ کرنا بلکل حالہ ٹھکا انگوٹ دوستو آئے ریلیوش کہ آج جب ہم لوگ بھاشا کے صوبے کے نام پہ ایک دوسرے کو چھوٹا دکھانے میں اور خود کو بڑا ثابت کرنے کی ریس میں شامل ہیں جس میں ہمارا مہاراہ بھی کسی سے بیچھے نہیں ہیں ہم سر تک فراک پور افریقہ اس اندیش پہنچیں لیکن نظیر نہ تو ایک مذہب کا تھا نہ ایک دھرم کا تھا نہ ایک ذات کا تھا نہ ایک وقت کا تھا نہ ایک دیش کا تھا وہ سیکھوں صدیوں اور ساری سرحدوں سے پار پہنچنے والا شائع تھا جس کی وانی سے خولی کی پہار اور دیوالی کے انار اسی طرح پھوٹتے تھے جیسے اید کے اطر کی خوشبو چڑھیوں کی چونچوں گروہوں کی بانی اور عام ہندوستانی کی کہانی آج جب دیوالی میں صرف تین دن میں بھائے گئے ہیں اس شب افسر پر دیوالی کی آفسر کو بہت بہت شکام نائے اور سنتے ہیں نصیت اور پر آبادی کی طرف سے دیوالی کی یہ دعائیں دیوالی کی ہرک مکام جلا پھر دیا نیوالی کا ہرک مکام جلا پھر دیا نیوالی کا ہرک مکام جلا پھر دیا نیوالی کا سبھی کے جی کو سماں بھا گیا دیوالی کا سبھی کے جی کو سماں بھا گیا دیوالی کا کسی کے دل کو کسی کے دل کو مزا خوش لگا دیوالی کا ہرک مکام جلا پھر دیا نیوالی کا ہرک مکام جلا پھر دیا نیوالی کا جہاں میں یاروں اچھت کر ہاں کا ہے یہ دیوالی کا کسی نے نگ دلیا اور کوئی کرے ہے خدا کسی نے نگ دلیا اور کوئی کرے ہے خدا کسی نے نگ دلیا جلا پھر دیا نیوالی کا ہرک مکام جلا پھر دیا نیوالی کا ہرک مکام جلا پھر دیا نیوالی کا ہرک مکام جلا پھر دیا نیوالی کا مٹھائیوں کی دھکانی لگا کے حلوائی مٹھائیوں کی دھکانی لگا کے حلوائی بکار تے ہیں کہ نالا دیوالی ہے آئی بکار تے ہیں کہ نالا دیوالی ہے آئی بطاش نے کوئی برفی کسی میں دلوائی بطاش نے کوئی برفی کسی میں دلوائی کلونے والوں کی ان سے زیادہ بن گا ہے گویاں ہی ہو کے ماراج آ گیا دی مالی کا گویاں ہی ہو کے ماراج آ گیا دی مالی کا بجوہ آرکہ میں دل بنا دی مالی کا ادھر یہ دھو ادھر جو شپر جوے خانے ادھر یہ دھو ادھر جو شپر جوے خانے کمار باز لگے جا پچا سے پہنے کمار باز لگے جا پچا سے پہنے آشر بھی پھولے وہ پیسے روپے لگے آنے آشر بھی پھولے وہ پیسے روپے لگے آنے تمام جاری تمام جاری ہوئے مانوزر کے دیوانے سبوں کے سر پہ چڑھا مھوٹ سا دیوانی کا سبوں کے سر پہ چڑھا مھوٹ سا دیوانی کا عجب و عائلہ ہے دن بنا دیوانی کا یہ باتیں سچ ہیں نہ چھوٹ ان کو جانی ہو یارو یہ باتیں سچ ہیں نہ چھوٹ ان کو جانی ہو یارو نہ صحت ہے انہیں دل سے مانی ہو یارو نہ صحت ہے انہیں دل سے مانی ہو یارو جہاں کو جاؤ یہ قصہ بکانی ہو یارو جو جو ماری ہو جو جو ماری ہو نا برا اس کا مانی ہو یارو نسیر آمی ہے جواری آدمی کا نسیر آمی ہے جواری آدمی کا اچھو و عائلہ ہے دن بنا دیوانی کا اچھا دو مہاری کھا ہے دل مہاری کھا ہے اچھا دو مہاری کھا ہے دل مہاری کھا ہے اچھا دو مہاری کھا ہے دو مہاری کھا ہے دل مہاری کھا ہے